اتر پردیس کا یوہ بھی وہاں کیول ایک اب یوہ ہی نہیں دیکھے گا اسمارٹ یوہ دیکھے گا اور اسمارٹ یوہ کے لیے آج میں سہارنپور کمیسنری سے جڑے وے ان سبی یوہوں کو بھی حردہ سے بدھائی دیتا ہوں انہیں اپنی سب کامنائی دیتا ہوں بھائیو بینو یہاں پر ہم لوگوں نے آج ایٹی ایس کے ایک سینٹر کا سلان نیاز کیا ہے بھائیو بینو یہ ایٹی ایس کا سینٹر آپ سب جانتے ہیں اتر پردیس انٹی ٹیریسٹ اسکوائیڈ اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کی سرکاروں میں آتنگ کی حملے ہوتے تھے کبھی رام جنم بھومی پر کبھی کاسی کے سنکٹ موچن مندر پر کہیں پر کہیں لکھنوں کی کچہری پر کبھی کاسی کی کچہری پر کہیں پر رامپور کے سی آئی ایس ایپ کے سینٹر پر یہ لگا آتار آتنگ کی حملے ہوتے تھے اور آتنگ بادی بھی گرگٹ کے طرح کیسے رنگ بدلتے تھے ویسے ہی جیسے آج سماجوادی پارٹی کے ببوا بھی اب بول رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب ان کے بکتبے کیا آ رہے ہیں آج وہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر ان کی سرکار ہوتی تو وہ بھی رام مندر کا نرمان کرا دیتے ہیں اب ان کو سپنے بھی بہت آ رہے ہیں اور سپنے بھی اس قدر آ رہے ہیں کہ سپنے میں آ کر بھگوان کرشن بھی ان کو کوس رہے ہیں کہ اب یہ نالیکوں جب سرکار ملی تھی تب کوسی کلا کا دنگا کروا رہے تھے تب جواہر باگ کا دنگا کروا رہے تھے تب مجفہ نگر کا دنگا کروا رہے تھے اور جب ستہ ملی تھی تب رام بھگتوں پر بھی گولیاں چلا رہے تھے اب رام مندر کا نرمان جن کو کرنا ہے وہ تو کری رہے ہیں کم سے کم ایک بار مافی تو مانگ لو بھائیو بینو آپ نے دیکھا ہوگا رنگ بدلنے میں ماہیر ان لوگوں کو آج دیکھ کر کے گرگٹ بھی سرما جائے گا کہ واسطوں میں اب تک تو اس کو ہی یہ اس کو ہی یہ اپلبدی حاصل تھی کہ وہاں سمیہ کے ان روپ اپنا رنگ بدل دیتا تھا لیکن اپنی بولی بھاسا میں بپکس کے نیتا کیسے اپنا رنگ اور روپ بدل دے رہے ہیں آج کسی کو رام مندر کی یاد آ رہی ہے کسی کو بھگوان کرشن کی یاد آ رہی ہے لیکن جب ستہ ملی تھی تب تو پورے پردیس کو انہوں نے بیگانہ بنا دیا تھا لیکن ہم لوگوں نے پہلے دن کہا تھا نا کہ اپراد اور اپرادیوں کے پرتی جیرو ٹولنس کی نیتی کے تحت کارے کریں گے جیرو ٹولنس پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا پانچ سال ہونے جا رہے ہیں اور پردیس میں کوئی دنگا نہیں کیونکہ دنگائیوں کو معلوم ہے دنگا کریں گے تو سات پیڑیاں بھرتے بھرتے تھک جائیں گی لیکن بھرپائی نہیں ہوگی اور اسی لیے دنگائی بھی آج سہمجھ گئے ہیں اور جو گریبوں کی سمپتی پر بیعپاریوں کی سمپتی پر سارجنک سمپتیوں پر کب جا کرتے تھے وہے بھی اب بھول گئے ہیں ان کو معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے اگر اب سارجنک سمپتی پر کب جا کریں گے عوید خنن کا کارے کریں گے عوید بن کٹان کا کارے کریں گے تو سرکار کا بھولو جار ان کے بھاؤنوں پر چلنے کے لیے تیار گھڑا ہے بیٹیوں کی سرکسہ کے لیے جو لوگ خطرہ بنے ہوئے تھے ان کو بھی معلوم ہے اب بیٹیوں کی سرکسہ کے لیے خطرہ بنیں گے تو اس کے بعد کیا حال ہونے جا رہا ہے اور بھائیوں بینوں اسی لئے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہی لوگ جو کیرانہ کا پلائن کراتے تھے آج وہی لوگ سبجی بیچنے کے لیے اور ٹھیلہ لگانے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں یہ سرکار کی انک ہوتی ہے پہلے کی سرکار ان دنگائیوں کو مکھے منتری آواز پہ بلاتی تھی گلے لگاتی تھی سممانت کرتی تھی اب مکھے منتری آواز سے آدھے اسپاریت ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی سرکسہ کے لیے خطرہ بنے ہوئے تتوں کے لیے پولیس ایسا کاروائی کریں کہ ان کو آنے والی کئی پڑیاں پراد کی دنیا سے ان کے باہر ہو جائے بھائیو بینو یہ بدلاؤں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے دیکھا ہے پردیس کو بدلتے ہوئے پہلے کوئی ایٹی ایس کے بارے میں ایسٹی ایپ کے بارے میں اپراد نیانتن کے بارے میں چرچائی نہیں کرتا تھا پہلے ان پہ چرچائی نہیں ہوتی تھی ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ آئے تھے مانے گرہ منتری جی کے ساتھ میں اور سہارانپور کمیسنری کی دسکوں سے مانگ تھی کہ سہارانپور میں ایک بشو بیدیالے ہونا چاہیے ہم لوگوں نے بشو بیدیالے دے دیا نا اب کلپتی کی بھی نکتی ہو گئی ہے اور کلپتی کی نکتی کے ساتھ نیا بشو بیدیالے اس سطر میں آپ کا پرارمب ہو جائے گا اور بشو بیدیالے چلے گا تو اب ماں ساکھمبری کے نام پری دیش اور دنیا میں یہاں کی ڈگری جائے گی ماں ساکھمبری کا نام جہاں جہاں جائے گا سہارانپور کا نام بھی وہاں وہاں جائے گا کیونکہ سہارانپور یہاں کے کسانوں نے یہاں کے نوزوانوں نے یہاں کے ہست سلپیوں نے اپنی محنت سے اپنے پرسارت سے سہارانپور کو ایک پہچان دلائی ہے پہلے کی سرکاروں کے لئے سہارانپور دور ہوتا تھا پانچ سال میں سکھلے سیادو سہارانپور میں بامسکل ایک بار بھی نہیں آیا ہوں گے اور بھائیو بینو میں سہارانپور کی پانچ سال میں درجنوں یاترہ کر چکا ہوں کیونکہ میرے لئے جتنا لکھنا ہو ایسے ہی سہارانپور اور اسی لئے بھائیو بینو آج ان سبھی یوجناؤں کا سوگات دینے کے لئے میں بسیس روپ سے یہاں پر آیا ہوں آپ کو آسوسط کرنے کے لئے پہلے کی سرکار آتنگبادیوں کو مقدموں کو واپس لیتی تھی اور ہم آتنگبادیوں کو ٹھوکنے کے لئے یہ ایٹی ایس کا سینٹر بنا رہے ہیں ان کو ٹھکانہ لگانے کے لئے یہ سینٹر بنائے جا رہے ہیں اگر دیس کے خلاب ساجیس کروگے ہمارے ناغریکوں کی سرکسہ کے لئے خطرہ بنوگے تو ہمارے کمانڈو تمہیں نکال کر کے کہیں بھی چھپوگے اوسامہ بن لادین کی طرح کہیں بھی چھپے رہوگے تو بھی نکال کر کے تمہارا کام تمام کرنے کا کارے کریں گے اور اس لئے یہ سینٹر یہاں پہ ہمارے چھپن کمانڈو ہمیں ساتھ تینات رہیں گے کہیں بھی آس پاس کے چیتر میں کوئی حرکت ہوئی نہیں دن میں رات میں صبح سام ہر سمیں بھی تیار رہیں گے اور پھر ان کا کام تمام کرنے کے لئے کچھ ہی منٹوں میں بھی وہاں پہنچیں گے بھائیو بینو یہ بکاس پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا بشو ویدیالے پہلے بھی بن سکتا تھا پسلی سرکار کیا کر رہی تھی سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اور سہارنپور میڈیکل کالیج جو مانیور کانسی رام جی کے نام پر تھا اس کا نام کرن ہی اس نے بدل دیا لکھنوں میں بھاسا بشو ویدیالے تھا کانسی رام جی کے نام پر سماجوادی پارٹی نے اس کا نام بھی بدل دیا بھاسا بشو ویدیالے کا نام دوسرا کر دیا نام ہی بدل دیا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے نام پر بنے وے سمارک کو توڑنے کی دھمکی دیتی تھی سپا کی سرکار بھائیو بینو ہماری سرکار نے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کا بھرپور سممان کیا پردان منتری موڈی جی نے بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے جڑے وے پانچ اسطلوں کو پنچ تیر تھے کے روپ میں بکسٹ کیا ہم لوگ وارانہ سی میں سنت ربیداز جی کے جنم بھومی پر بابے سمارک اور پریٹن بکاس کی یوجناؤں کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں تو مہرسی بالمیکی کی جنم بھومی لالاپور میں پریٹن بکاس کا کارے بھی ہماری سرکار اور بھارت کی سرکار مل کر کے کر رہے ہیں ڈبن انجن کی سرکار ڈبل ڈوز کا کام بھی کرتی ہے جنتا کو دگنا کئی گنا لاب بھی دیتی ہے لیکن جب جب بکاس کی سوچ کی سرکار نہیں ہوتی ہے تو آتنگباد کو پرسرے دیتی ہے اپراد کو پرسرے دیتی ہے آج جو پیسہ گریبوں کے مکان بننے میں خرچ ہو رہے ہیں فائر اسٹریشن کے بنانے میں بشتو ویدیالے کے بنانے میں یہ ٹی ایس سینٹر کے نرمان میں خرچ ہو رہا ہے یہ پیسہ پہلے کہاں جاتا تھا نکل دیکھ رہے ہیں ایک سبتہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں جے سی بھی سے دیوال توڑ کر کے نوٹ کی گھڑی کی گھڑی نکالنی پڑی تھی آپ دیکھئے ہم نے نام نہیں لیا تھا ہم نے نام نہیں لیا لیکن کہتے ہیں نا کہاوا تھے چور کی داڑی میں تنکا جب یہ پیسہ نکالا جا رہا تھا جو گریبوں کا پیسہ لوٹ کر کے پچھلی سرکاروں نے بھر بھر کر کے دیوالوں کے اندر بھرا ہوا تھا تو سب سے پہلے برا لگا تھا سماجبادی پارٹی کے ببوہاں کو کہتے تھے کہ یہ پیسہ کیوں نکالا جا رہا ہے بھائیو بینوں ان کی پیڑا گریب کے ساتھ نہیں نوجوان کے ساتھ نہیں محلاؤں کے ساتھ نہیں کسانوں کے ساتھ نہیں ان کی پیڑا تو مافیاں کے ساتھ میں ہے جب مافیاں پر بلڈو جر چلتا ہے تو ان کو پیڑا ہوتی ہے جب مافیاں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے ان کو پیڑا ہوتی ہے جب کعوڑ یاترہ چلائی جاتی ہے تو ان کو پیڑا ہوتی ہے جب رام مندر کا نرمان پرارم ہوتا ہے تو ان کو پیڑا ہوتی ہے جب بھائیو بینوں مطورہ برندہ ون میں بھگوان کرشن کی جنم بھومی پر نرمان کے کاری یود دستر پر آگے بڑھتے تو ان کو پیڑا ہوتی ہے لیکن ہماری سرکار جو کہتی ہے سوک کر کے دکھاتی بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جو کہا سوک کر کے دکھا دیا سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کا منتر پردان منتری موڈی جی نے دیا تھا ہم نے گاؤں کے لئے گریب کے لئے کسان کے لئے نوزوان کے لئے محلاؤں کے لئے سب کے لئے بکاس کی یوجناؤں کو پرمکتہ کے ساتھ آگے وڑھانے کا کاریت تو کیا ہی سرکسہ کا بھی کاریت مضبوطی کے ساتھ آگے وڑھایا بکاس کی بڑی بڑی پریوجناؤں کو آگے وڑھایا اور بھائیو بینو آستہ کا بھی سممان کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایو دھیا میں رام جنم بھوئی پر بھگوان رام کے بھبیا مندر کا نرمان کیا سماج بادی پارٹی کراتی آپ کو بسواس ہو رہا ہے کیا جو رام بھکتوں پر گولیاں چلاتے تھے کیا وہ رام مندر کا نرمان کرتے لیکن آپ کی طاقت نے آج ان کو ناک رگڑنے کے لئے مجبور کر دیا ہے آج تو کہہ رہے ہیں نا آج تو ان کو بھی کہنے کے لئے مجبور ہونا پڑھا ہے نا اور نہیں تو پہلے کیا بولتے تھے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا بولتے تھے نا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جب بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے گلتی ہو جاتی ہے یہی بولتے تھے نا اب تو گلتی نہیں ہوتی نا اب تو کاروائی ہوتی ہے نا بھائیو بینو بس یہی دیاد دلانے کے لئے آ جائے ہیں یہ ایٹی ایس سینٹر نہ کیول دیوبند اور سارنپور کے لئے بلکہ پسیمیوتر بردیش کی سرکسہ کا ایک مجبورت آدھار بنے گا اور سرکار کی پوری پراتمکتہ ہے پوری پرتبطہ ہے سرکسہ کے ساتھ کوئی کھلوار کسی کو نہیں کرنے دیں گے بکاس پراتمکتہ ہے ساسن کی یوجناوں کا لاب ہر گاؤں ہر گریب کو ملنا چاہیے بنا بہدباؤ کے ملنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ سب کو سرکسہ بنا بہدباؤ کے سرکسہ دینے کے لئے بھی سرکار پوری طرح سنکل پی تھے اور آج یہاں دو سو کروڑ پے کی پریوشناوں کا جو لوکارپن یہاں پر کیا جا رہا ہے ان لوکارپن کارکرموں کے ساتھ پردیش کے درجنوں لگ بھگ دو درجن سے ادھیک ہم لوگوں نے فائر اسٹیشن کے بھی لوکارپن کے کارکرم کو آج یہاں پر سمپن کیا ہے میں ان سبھی جن پرتنیدھیوں کو اس کے لئے بدھائی دیتا ہوں جن کے یہاں پر یہ فائر اسٹیشن کے کارکرم سمپن ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ بھائیوں بینوں میں اس ایٹیش سینٹر کے لئے کور برجیش سنگھ جی کو یہاں کے مانیہ سانسد جی کو یہاں کے ہمارے پور سانسد کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی یہاں کے بیدھائیگ گھن ہیں جن پرتنیدھی گھن ہیں ان سبھی کو میں ہردیش کے لئے دھنے بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بکاس کے ان کارکرموں کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا یوگدان دیا ہے آپ سب کو میں ان یوجناؤں کے لئے اپنی منگل میں سبکامنائی دیتا ہوں اور بسواز کرتا ہوں کہ یہ یوجنائیں آپ سب کے لئے پھلی بیٹھوں گی اس بسواز کے ساتھ میں آپ سب کے پرتی اپنی سبکامنائی دیتے ہوئے بانی کو دیتا ہوں برام جے جے سری رام جے شری رام جے جے سری رام جے شری رام جے جے سری رام ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے 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 آپ کو رکھے آگے